چار کروڑ روپے کی سکی منظور کروائی اور اس پہ کروڑ روپے خرج ہوا دوہزار ٹھانہ سے لے کر آئی دوہزار تئیس تک لوگ عبام محروم ہیں پانی سے کون مجرم ہے ڈیچ صاحب اس کا بتائیے کون مجرم ہے آپ یہاں ڈیچی ہیں دو سال سے آپ نے کیا ایکشن اس پہ کیا یہ ہیں سابق ایمل حویلی شاہ محمد تانترے جو زلہ انتظامیہ پنچ اور خاص طور سے ڈیپٹی کمیشنر پنچ سے پوچھ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے آج دوہزار تئیس تک بینچ پنچائت میں پانی کی لیفٹ سکیم فنکشنل کیوں نہیں ہو سکی آپ کو بتا دیں کہ سابق ایمل حویلی شاہ محمد تانترے نے آج پنچ کی بینچ پنچائت کا دورہ کیا ان کے ہمراہ پارٹی کے دیگر اہلکاران بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر ایک لیفٹ سکیم منظور کروائی گئی تھی اور ان کی جانب سے ہی یہاں پر پول اور دیگر مشینری نصب کروائی گئی تھی لیکن اب تک وہاں پر ایک ٹرانس فارمر نہیں لگایا جا سکا جس کی وجہ سے علاقے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے انہوں نے ذرا ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر صرف یہاں پر ایک ٹرانس فارمر نصب کر کے چار سو سے پانچ سو میٹر تک کیبل لگا دی جائے اور ایک بڑی آبادی پانی کی سہولت سے مستفیض ہو سکتی ہے زلہ انتظامیہ پنچ اور جمہو کشمیر لیفٹنن گورنر انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ بینچ میں لفٹ سکیم کا جو معمولی سا کام بچا ہے اسے پورا کر کے عوام کو پینے کا صاف پانی بہم پہنچایا جائے مفصل ریپورٹ میں لیفٹنن گورنر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیفٹنن گورنر منوز سینہ جی ہماری غریب عوام کے بارے میں کچھ سوچا جائے ہم مرکزی سرکار سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ غریبوں کے حق میں کچھ سوچا جائے یہ جو روز روز نے بل نے قانون پاس ہوتے ہیں ان میں کوئی ہمارے غریبوں کے لیے بھی کانون پاس کرو جو ہماری حق کے لیے اچھا ہو پچھلے ستر سالوں سے ہمارے محلے کے اندر کوئی لیڈر میں پارٹی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈر ایک کام بتا دے جو ہم نے پبلک کی رہنمائی کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی آیا کام کرنے والا جناب آواز آنی چاہیے جب یہ نزر چودہ میں امیلے بنے تو اس وقت ایک نئی طریقے سے ایک نیا انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا حکومت چلانے کا اور تب سب ہی لیڈر شاہ شپانج میں ہو گئے اور دوردوک میں لگے کہ یہ کون سا طریقہ آ گیا ایک غریب کو اٹھانا وہاں جانا جہاں کوئی بھی آج تک نہ پہنچا ہو اس اس علاقے میں یہ گے اس اس علاقے کی انہوں نے وہاں جا کر لوگوں سے ضروریات کو دیکھا مجبوریوں کو دیکھا کہیں پانی نہیں تھا کہیں راشن کا انظام نہیں تھا کہیں بیلی نہیں تھی روڈوں کا تو حساب ہی نہیں تھا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا تو سب سے پہلے ہمارے لیڈر نے ہمارے قائد نے یہ چیز دیکھی اور انہوں نے فل فور اون لاکم کی نشاندی کی جیسے ڈنڈی چیڑ آپ دے لیں جیسے کرمانا کے لاسٹ آ کے لے لیں جیسے نگا ناڈی کا لاکہ دور درہ مہنڈی کا ہے وہاں لے لیں یا یہاں کے اور بڑے بڑے دور درہ علاقے ہیں ان کی پہچان اگر کروائی ان کی نشاندی اگر کی تو جنابی شاہوں تاتر صاحب نے گئی میں یہاں پہ پر پرورا میں رائج کیا اور مجھے بلایا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بہنوں کا بچیوں کا مہوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تھی سردی میں کسی بلائے سر جمع ہو مجھے احساس ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کا فرض این ہوتا ہے ایک عام آدمی کو دریادی سہلیات پہنچانا اس میں ہم کسی قدر ابھی تک کانیاب نہیں ہوئے یہ بڑے دکھ ہے کہ یہ گھوہوں اور اس میں بھی پانی کی ضرقت ہے آپ نے سنا میرے جناب خاگی صاحب نے بھی آپ سے بات کی اور مصطفی صاحب نے بھی چار کروڑ روپے کی سکی منظور کروائی اور اس پہ کروڑ روپے خرج ہوا دوزار ٹھارہ سے لے کر آئے دوزار تئیس تک لوگ عوام محروم ہیں پانی سے کون مجرم ہے ڈیچ صاحب اس کا بتائیے کون مجرم ہے آپ یہاں ڈیچی ہیں دو سال سے آپ نے کیا ایکشن اس پہ کیا اس کو چھوڑیے آپ یہ دیکھیں ہنڈی بھائی یہاں پہ بینج میں کیوں نہیں پھنک چلوائیے پانی آج تک اس لیے یہ سب تاگزی باتیں ہو رہی ہیں کوئی تعمیری بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ ڈیڑھ سو گھر پانی کے بغیر ہیں کیا یہ اس کا آپ کو احساس نہیں ہے کیا ایڈمیسٹریج کا ضمیر نہیں جاگا یہ کبھی آ کر دیکھیں یہ ہماری بھائیں مائیں بہنیں کیسے پانی لاتی ہیں تو مجھے جب یہ کہا گیا تو میرے بزرگوں بھائیوں میری مائیں بیٹھیں ہیں میری بہنیں بچیاں بیٹھیں ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ ذلعی انظامیہ اس قدر ناکارہ ثابت ہوئی کہ یہاں پہ ایک ہینڈ بوم نہیں دے سکی تو میں اپنے قائد جناب سعید الطاف بخاری صاحب سے گزارش کروں گا ایسے سپیشل یہاں پہ ایک ہینڈ بوم جاری کروائیں اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایک مہنے کے اندر اندر آپ کو یہاں پہ ہینڈ بوم ملے گا جناب سعید طاندر صاحب زندہ بات اس میں میری صرف اتنی بات ہے کہ یہ کیا گاڑی یہاں سے اس روڑ سے آ سکے گی یہ آپ نے یہ جو پاپ یہ سٹیشن ہے اس کو کب فنکسل بنا ہو گئے آپ کب آپ یہ جیڑا کی جو سکیم ہے جو فیلیرک ثابت ہوئی ہے جہاں پہ کروپشن ہوئی ہے کروڑ روپے کی پائے میں پڑی ہیں اور اس میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اب چھوڑی چھوڑی باتوں پہ ملازموں کو پکڑتے ہو جہاں کروڑ روپے کی میزل مٹ ہوئے اس کی طرف دیکھتے نہیں ہو تو میں یہ کہوں گا کہ صحیح طور پہ لوگوں کے کام کرو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک گریبوں کا درد لے کر سیدلتا بخاری صاحب چلیں اس وقت انہیں یہ اعلان فرمایا ہے اب سب دعا کریں اللہ ان کو اس خدمت کے لیے اعلی سطح پر قبول کریں انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ جب بھی انہیں کہا کہ جو بجلی ہے یہ مفت کر دوں گا سب کو بی پی ال کو بی ای پی ال کو اور اس کے بعد تیسری بات انہیں یہ کہیں کہ جو بچوں کی شادی کے لیے پیچاس دار بیعہ دیا جاتا ہے تو جب بھی انہیں یہ فرمایا کہ شادی سے پہلے کوش کریں گے اور بکار کے ساتھ شادی ہو تو یہ وہ ایک عظم لے کر چلیں گریبوں کا درد لے کر چلیں ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں چونکہ ہمارا اوڑنا بچھونا ہماری آس امید آرزو سب اللہ کی پاک ذات وہی محور ہے یہاں پر بڑی دکھ کی بات ہے بہن جیس جسٹر اور یہاں پر تقریبا نیر سو گھر کے لگ بک ابھی تک پانی سے محروم ہیں ابھی تک اس میں بجلی کی سولیات سے محروم ہیں بڑی بڑی دعای دی جاری ہے بڑی بڑی ڈیویرمنٹ کی بات کی جاری ہے آج میں انظامیات سے یہ کہوں گا ظلے انظامیات سے کہوں گا ایک ملک دے رکھو اگر میں ڈی سی صاحب سے کہوں گا کہ ڈی سی صاحب آپ بی ڈی سی بی ڈی سی کے احسار سے باہر نکلو اس سے باہر بھی کوئی دنیا ہے آپ ان کو چھوڑ کر نکلو باہر آپ دیکھو کہ آپ کے آفیس سے جسٹ تین کلو میٹر دور ہے یہ بہنچ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری بہنیں ہماری بجیاں اس وقت کتنی پریشان ہیں پانی کے لیے تین تین کلو میٹر سے ان کو پانی لانا پڑتا ہے تو ان کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا گیا کس میں بس کچھ لوگوں کو مقصود رکھا گیا ہے پر ان کی باتیں سنتے ہیں ان کی تاریخیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری کوئی سولیات کوئی بیسک جو ہمارا جو ہونا تھا جو ہمیں ہم نے سولیات پہنچانی تھی لوگوں کو اس میں ہم دلکل فیل اچھ کے ہیں اب یہ دیکھیں ڈیڑھ سو گھر آپ کے سامنے ہیں ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری لیڈیز جن کی ہمیں رسپیکٹ کنی چاہیے جو ہمارا سماج کہتا ہے لیکن یہ اس وقت پانی کے لیے پریشان ہے آپ بلز لیتے ہیں بجلے کے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے دوزار ٹھارہ میں یہاں کھبے لگوائی تھے ابھی تک ان کو اتار نہیں ابھی کیبل وہاں تک نہیں پہنچے گی تو کس چیز کی دعائی دے رہے ہیں آپ میں نے آج سے تین سال سے میں یہ دعائی دے رہا ہوں کہ ہم نے لورن سے جیڑا سے لورن کے لیے سیب کے لیے مارکوٹ کے لیے بلائی کے لیے کنسپٹریش کیا تھا بورز کی سکیم میں نے منظور کروائی تھی چار کروڑ روپے کی اور کروڑ روپے کی پائپیں پڑی ہیں ایک فیلئر ثابت ہوا ہے ہم نے کہا کہ آپ اس کی انکواری کیجئے جو آفیسر کے مجرم ہیں جنہوں نے کروڑ روپے کی انبیزلن بٹ کی ہے یا لاپروائی کی ہے یا غلط سروے کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس کے چار سال سے لوگ محروم ہیں پانی سے وہاں بھی سب کا ڈارگام کا ہمارا وہاں پورا ایریا جس کو ہم نے مارکوٹ تک پہنچا رہا تھا بھلائی تک پہنچا تھا سیکنڈ فیس میں تو وہ پانچ سال سے ایسے ہی پڑا ہے اور ہم دعائی دے رہے ہیں سننے والا کوئی نہیں ہے اب میں آپ دیکھ رہے ہیں بہنچ میں ہم آئے ہیں یہاں پر پانی کی کتری قلت ہے تو میں آج یہاں پہ ان لوگوں کو اشور کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے قائد سعیدلتا بکاری صاحب کے لیے دعا کریں جن کا کنسپٹ یہ ہے کہ گریبوں تک پہنچنا گریبوں کی کو سولیات دہم پہنچانا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اعلان فرمایا کہ جب بھی گورنمنٹ آئی ہوں گی تو وہ بجلی بفت کر دیں گے جنگو کشمیر کے لوگوں کو وہ یہاں پہ جو پینشن ایک ہزار پہ اول ڈیٹ پینشن ملتی ہے اس کو پانچ ہزار پہ مہانہ کر دیں گے جو بچیوں کو میریج اسٹینز ملتی ہے پچاس ہزار کے بجائے اس کو ایک لاکھ روپے شادی سے پہلے ان کے گھر میں پہنچائیں گے تو میں نے ہی ان سے یہی کہا کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ ہم ان سے ٹیک اپ کریں گے آپ کو پانی کی سہولت مل سکے آپ کی جو بجلی کی اس وقت کھشتہ آلت ہے اس کو ٹھیک کر سکے